اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں وہ پروفیسر محمد رضا قازمی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور پروفیسر محمد رضا قازمی صاحب کو جو آج میں نے ٹاپک دیا ہے وہ ریویجنل ہسٹری آف اسلام کے اوپر میں نے یہ ٹاپک ان کو کیوں دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے ریویجنل ہسٹری آف اسلام کے اوپر ایک کتابچہ لکھا ہے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ پروفیسر صاحب سے جو ہے وہ سوال اور جواب کریں گے سب سے پہلا میرا ان سے سوال ہے کہ یہ جو ریویجنیل ہسٹری ہے وہ ہے کیا مطلب یہ کہ اسلام کی ترمیمی تاریخ کیا ہے یہ یہ اس کا نام کیوں دیا گیا ہے اس طریقے سے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے دعوے کیا ہے اس کے مطالر ریویجنیل ہسٹری اور اسلام کے جو مشترکین کے ہیں جو کفار کے ہیں ان کے دعوے کیا ہے اسلام کے بارے کے اندر دیکھیں ریویجنیل ہسٹری آف اسلام یہ اسطلاح میری اپنی نہیں ہے یہ انہی موردخین کی اسطلاح ہے اسطلاح ہے جو اس قسم کی تاریخ انیس سو ستتر کے بعد سے لکھ رہے ہیں اچھا جب اس میں تقریباً آخری حصہ جو ہے فریڈ ایم ڈانر نے محمد ان دے بلیورز لکھی ہارورڈ یونیورسٹی سے تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے ہیگیارزم کی مصنفہ پیٹریشیا کرون نے کہا کہ this is not the revisionist position this is the traditional position تو ترمیم کیا ہوتی ہے ترمیم یہ ہوتی ہے کہ جیسے تاریخ آری ہے اس کو آپ جو ہے اس کے اندر واقعات کو آپ بدل کر کے اس کی تعویر کو بدل کر کے بیان کریں ایسا کیوں کہتے ہیں بھئی وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ جو اسلامی ماخذ ہیں عربی میں جو لکھی ہوئی تاریخیں ہیں وہ معتبر نہیں ہیں تو اس لیے اسلام کی تاریخ ہمیں غیر مسلموں کے اس زمانے کے مصابتوں سے یا پارچے جو تھے یا جو چھوٹے چھوٹے رسالے سے ان سے لینا چاہیے ان سب کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رابرٹ جی ہائیلینڈ نے اسلام سے سوئٹ جس سارے ماخذ کو ایک جلد میں جمع کر دیا ہے جسے دارون پریس پرنسٹن یونیورسٹری نے نیو جرسی سے شائع کیا ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہے اب ان کے دعوے کیا ہے پہلی کتاب اس سیریز میں ہے قرآنک سٹیڈیز یہ آکسورڈ یونیورسٹی پریس سے انیس سو ست ستر میں آئے اس میں ان کے بنیادی دعوے دو ہے ایک یہ کہ قرآن نعوذ باللہ بائبل کا دیکھیں میں بائبل کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر اہدنامہ قدیم اور اہدنامہ جدید دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس کا سمجھے کہ چربہ ہے چلیے ایک چیز ہے اس کے ساتھ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو قرآن حکیم کا نسخہ ہے جس کو ہم مصطفی عثمانی کہتے ہیں کہنے کہ یہ اپنی آخری شکل اس نے اختیار کی اہد بنو عباس میں جا کر یعنی تقریباً نزول کے دو سو سال بعد جا کر تو بیق وقت آپ دونوں دعوے صحیح نہیں ہو سکتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جس زمانے میں یہ میسوریٹک ٹیکسٹ بائبل کا لکھا جا رہا تھا وہ وہی زمانہ ہے جو یہ بتاتے ہیں قرآن بلکہ اس کے بعد کا زمانہ ہے یہ بتاتے ہیں قرآن کہ یہ تشکیل نوزماللہ ہو رہی تھی مصطفی عثمانی کے بات سے دیکھیں ماخذ تو اس لیے ہے کہ دیکھئے آپ کو عیسائیت میں بہت سی ایسی چیز ملے گی جو کہ یہودیوں کے ہاں ہے یعنی بائبل میں انہوں نے نیو ٹیسٹیمنٹ کے ساتھ اول ٹیسٹیمنٹ ملایا ہے نا ایک تسلسل ہے قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ ہم گزشتہ صحف سماوی کی تصدیق کے لیے آئے ہیں یاد ہے نا قرآن حکیم مرشاد ہے نا اچھا اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس آج جو بائبل ہے ہمارے پاس آج جو مربش کینگ جینس ورزن میں جو بائبل ہے وہ بائبل قرآن کا نوزباللہ ماخذ ہے نہیں چونکہ یہ اپنی اصلی حالت میں ہے نہیں چونکہ سب تسلیم گھتے ہیں ابن عزران نے تسلیم کیا تھا کیارویں صدی اسوئی نے کہ اہدنامہ قدیم میں ترمیم ہوئی ہے تلبیس ہوئی ہے اور وہ اپنی حالت اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اسی طرح سے پندروی صدی میں ہرمن سیمیل ریمیریس نے یہ دعوی کی شروع کیا تھا جرمن میں لکھی تھی اس نے اہدنامہ قدیم کی انہوں نے انتہا درجے کی سخت تنقید کی کہ یہ تاریخی ادوار سے رہی نہیں ہے دو اناجیل ہیں وہ مختلف واقعات تو مختلف برجنس جاتے ہیں باہم مطابقت نہیں ہے اور یہ اس سے کوئی سنس پرابط نہیں ہوتا تو یہ رفتہ رفتہ آپ یہاں تک آ جائیں داوینچی کوڑ تک اس پر یہی ہے نا کہ حسیسا کی بلادت ان کی جو ٹبلیغ تھی ان کا جو یہاں بظاہر انجام دکھاتے ہیں اس کے بارے میں جہرہو تاجیل کی گئی ہے یہ وہ کرتے آئے تھے یہ وہ کرتے آئے تھے ٹھیک ہے یہ خاص ترمیمیوں نے کیا کیا میں اس مجھے مثال دے دوں دیکھیں میرے ہاں کچھ مہمان آئے ایک نے کہا کہ عمران خان بہترین وزیر آزم ہے اور ان کو کم از کم دس سال تک اس عوضے پر رہنا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کو ضرورت کرے دوسرے صاحب جو کہنے لگے نہیں صاحب انہوں نے تو کیا کر دیا ہے اور انہوں نے تو تباہ کر دیا پاکستان کو دیکھیں آپ اس سے یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ یا عمران خان بہت اچھے حکمران ہیں وزیر آزم ہیں آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ خراب حکمران ہیں لیکن ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جس زمانے کی وہ بات کر رہے تھے پاکستان جیسا ایک ملک تھا اور اس ملک جو وزیر آزم تھا اس کا نام تھا عمران خان یہ ہے مسلم چیز اب جو غیر مسلم لکھے گا وہ یہ تو نہیں لکھے گا کہ محمد رسول اللہ وہ لکھا محمد بن عبداللہ وہ مخالفت میں لکھے گا لیکن وہ اس طرح سے ذکر کرے گا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایک شخص حقیقی معنوں میں اس دور میں زندہ تھا اس کی عہد میں یہ یہ چیزیں ہوئیں اور اس سے آپ کو مسلمہ جو ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی عمران خان بہت اچھے وزیر آزم نہیں ہے اور یہ تو اچھے بات نہیں کر رہے ہیں یہ کاروائی اچھی نہیں ہے یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ ثابت ہوگا کہ ان بیس بیس میں اس میں عمران خان پاکستان کے وزیر آزم تھے ترمیمی یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کیا عمران خان نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے تاریخ میں سمجھ رہے ہیں پہلے لوگ جو اعتراض کرتے تھے اور جو ترمیم والے جو اعتراض کر رہے ہیں ان میں یہ فرق ہے جان بونس بروک میں نے بتایا پیٹریشیا کلون اور مائیکل کک نے مل کر کے ہگیرزم لکھی جہازت حاجرہ سے جو منصوب ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ صاحب قصہ یہ ہے کہ اسلامی ماخذ کیو پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ غیر اسلامی ماخذ سے اسلامی کی تاریخ کی جوبارہ تحریر شروع کرتے ہیں اچھا سا تو اس میں یہی کہ اسلامی ماخذ نہیں چاہیے تو غیر اسلامی ماخذ آپ تسلیم کر رہے ہیں تو وہ جو وہ کیا کہتی ہیں یہ ہمیں کیا کہتی ہیں ایک اور صاحب ہے لگزنبرگ ان کا نام ہے اصل نام ان کا نہیں اپنا نام چھپاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی قریش کی اور قرآن کی زبان عربی تھی ہی نہیں نوزماللہ کہتے ہیں ان کی زبان ارمائک تھی وہی جو حسد عیسیٰ کی زبان تھی یہ بعد مزید دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جس وقت عربوں نے مشرق وصوا کے فتوحات کیے پلسطین کے مصر کے شام کے اس وقت وہ بت پرست تھے مشرق تھے اور جب وہ حکمران ہو گئے تو ان کے بیشتر ریایہ جو تھے یہودی اور عیسائی تھی تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ریایہ سے ممیز کرنے کے لئے اسلام نام کا ایک دین گھر لیا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں اس لئے کہ اسلام نام ہی ایک مذہب تھا رسول جیسا ایک پیغمبر تھا یہ تو اسی عہد میں لکھی بھی ہے میں اب آپ کو قرآن جو کہہ رہے ہے نا کہ بعد میں ہوا اس کی تقدید ہو گئی جون بانسبروپ آجائیے میں آپ کو یہ دیکھاؤ یہ تصویر لیجئے یہ تصویر ہے اس قرآن کی جو یونیورسٹی آف برمنگ ہیم سے دو ہزار پندرہ میں دریاب دور اس کا رسم الخط ہے حجازی مائل یعنی کوفی سے پہلے کا ہے یہ ہے حجازی مائل یہ آپ دیکھ لیں اچھا صاحب اب جو بعد میں عیسائی مورخین لکھنے لگے اس کو تو چھوڑ دی جائے لگزنبرگ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو تھے عرمائی بولتے تھے اور عرب نہیں تھے یہ عرمائی نسل کے لوگ تھے جس کے درمیان رسول تھے قرآش تھے جس کے درمیان قرآن آیا جیسے بھی عربی میں نہیں تھا تو میں آپ کو یہاں فوکس کر لیں یہ جہاں پر میں نے لکیر کھی چی جہاں میری انگلی اس کو فوکس کر لیں پھر میں پڑھ سناؤں گا یہ تین باتیں کیا ہیں لے لی آچھا اب دیکھیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآس صلی اللہ اور ان کے جو تبلیغ ہے اس کے اندر تین چیز ہیں ایشو یب سالس یہ کون تھے یہ عیسائی پادری تھے اس کے ارثوڈاکس کے گریگ ارثوڈاکس کے پادری تھے یہ کس زمانے میں تھے ساتھ یہ اسی زمانے میں تھے جو اہج خلافت راشتہ کہہ ساتھا ہے اور دوسرا ہے جو ڈاکٹرینا یاکوڑی یہ شخص بھی زیادہ سے زیادہ وسال رسول کے ایک سال بعد ہوگا مگر تحریر ہے زمانے رسول کی کہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس جنت کی کجی ہے تو ہم دریاف نہیں کرتے ہیں اسی ڈاکٹرینا یاکوڑی میں ایک عیسائی جسٹس کا قول نقل ہے جو میں تو حس عیسی کو خدا کا بیٹا تسلیم کروں گا چاہے اس کی وجہ سے یہودی اور یہ جن کو محاجر کہتے ہیں حاجرین کہتے ہیں مجھے قتل ہی نہ کر دے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دے تو جس طرح سے عیسائیت سے یہودیت مختلف ہے اسی طرح سے انہوں نے اسلام کو اس سے مختلف پیانا اور یہ تصدیق کر دی کہ یہ رسول کے زمانے میں ہیں رسول کے زمانے میں لکھ رہے ہیں زمانہ معیل تیسرا جو ہے وہ ہے فریڈگرز جو کرونکل فریڈگر فریڈگر کا انتقال کا ہوا ہے چھے سو باسٹ عیسوی میں یعنی شہادست حضرت علی کے ایک سال بعد وہ مرا ہے یہ لکھا ہے اس سے بہت پہلے حضرت علی علیہ السلام کا جور خلافت پانچ سال سے ہی کم ہے تو اس کا امکان ہے کہ یہ حضرت عثمان کے زمانے ہی میں لکھا گیا تو یہ تین کم از کم یہ تین یہ تین نہیں کم از کم یہ تین غیر مسلم لاتینی اور یونانی معاخذ ہیں جس سے آپ کو تصدیخ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں رسول عرب میں وجود رکھتے تھے وہ توحید کی تبلیغ کرتے تھے وہ مدینہ سے اب افواج کو باہر بھیجنے سے گریزہ تھے یہ بھی لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس عجیب بابا کرتے ہیں وہ تو لوگوں کا خون بہاتے ہیں سہرے کے جنگیں ہوئی ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کے پاس جنت کی کنجی ہے تو جو مسلمان ہیں اس کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا مسلمان یہ سمجھتا تھا ہمارے ہمارے رسول کے پاس جنت کی کنجی آج بھی سمجھتا ہے ٹھیک ہے اور جس بومنگ ہم کے قرآن کی دریافت سے پہلے 1972 میں سنہ یعنی یمن میں قدیمی شہر سنہ ہے اس کی جام مسجد کے دو چھتی سے مساحف برامد ہوئے اور اس کے اندر باز میں کچھ کتابت کے اختلاف جو ہے گیرڈ آر پوینڈ نے نمائی کر کے دیئے ہے مثلا 26 میں سورہ کے بعد سے 37 سورہ شروع ہو رہا ہے اور 27 سورہ کے بعد سے ایک ہے جہاں 37 سورہ پورا ہو رہا ہے یعنی ناقص ہیں اس میں سے بعض مساحف ناقص ہیں بھئی آپ دیکھیں کہ حضر عثمان نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جب پتا چلا کہ مفتوحہ علاقوں میں جو قرآن گئے ہیں ان کے اندر تلبیس ہے اس کے اندر دکھنے کی غلطیاں ہیں تو انہوں نے واپس ملعا لیے اور پھر انہوں نے ایک بور بنایا زید کے تحت اور زید اپنے ثابت کے تحت اور زید اپنے صاحب نے اس مصفیدے کو مرتب کیا حضر عثمان ہی کے زمانے میں جس کو ہم مصفی عثمان ہی کی وہ ایسے کہتے ہیں تو اب ہمارے علمانی بھی تو تھوڑی بہت حرکت کی ہے ابو بکر داؤد ابن ابی داؤد یہ ان کے بیٹے ہیں جن کی سننے ابی داؤد ہیں انہوں نے لکھی یہ کتاب مساحف اس میں یہ لکھایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے نسخے میں یہ چیزیں نہیں تھی اور انہوں نے یہ لکھایا عربا کے نسخے میں یہ چیز نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے جو لوگ لکھتے جا رہے تھے اس کے اندر اختراب ہوتا جا رہا تھا ایک دوسرے سے پوچھ کے نہیں لکھ رہے تھے اور لکھ پڑھ نے کا پن تھا تو وہ تو دو تین باتیں ہیں جو قرآن عربی میں تھا وہ تو ایک دم باتل تھا رہا نا قرآن تو جتنا قدیم سے قدیم مور نکلا ہے وہ عربی میں ہے آج وہ پورے کا پورا ہے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ پانچ سورہ کا پن سورہ ہم چھاپتے ہیں نا پن سورہ چھاپتے ہیں قرآن نہیں آگیا وہ ہے تو جس طرح سے لوگ کو جیسے ملتا گیا ویسے لکھتے گئے ٹھیک تو اب کیا ہے صاحب کہ اس کو دیکھ کر آرثر جیفریز نے کتاب لکھی 1933 میں سو سو پور دی کرٹیکل ایڈیشن آف دی قرآن یہ کتاب مساحب کے اوپر مبنی ہے ایٹی بیش نے انسائی ایڈی پیوڈی آف اسلام سیکن ایڈیشن میں جو قرآن کا پر اندراج لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ فیرس ابن ندیم نے اور جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے جو فیرس نہیں ہے سوروں کی جو حس عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شامل تھی دیکھئے میں کتاب دیکھ کر آپ کو اس کی تفصیل بتا جاتا یہ عبارت جو ہے جر ڈار پوئین کے لئے اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود اور عبی ابن کاب کے مساحب کے بارے میں ہے کہ دوسرے مساحب جو ملے ہیں ان میں دو فیرس نے مگر دونوں فیرس کو ملائیں تو قرآن مکمل ہو جاتا ہے اس لئے اگر کوئی ناقص نسخہ تیار کرے جیسے کہ اسرائیل نے کیا تھا تو اس سے قرآن کی قدامت پر کوئی حرف نہیں آتا اصل عبادت آپ دے لیں چیزیں سمجھیں کہ دقیق موضوع ہے اس کو آسانی سے پھر سمجھایا نہیں جا سکتا اچھا صاحب اب آ جائیے یہ تو کرسٹوف لگزنبرگ کا تھا کہ قرآن عربی میں نہیں نازل ہوا ہے اس کی جو ہو گیا بیشتر جو آپ کو مساحف ملے ہیں وہ ہی ہے جو ہمارے پاس ہیں زیر زبر پیش کی غلطیاں تو تاج کمپنی اور دوسرے جدید مضبوعات میں ہوئی ہیں جو آپ کو قانون پاس کرنا پڑا تھا بیسویں صدی کے آخر میں کہ غلط قرآن چھاپنے کے اوپر سزا ہوگی اور آپ کو کسی امام مسجد سے مہر لگوانی پہنچی تھی اگر آپ پورا قرآن نہیں اگر کسی کتاب میں آپ نے آیات قرآنی کا حوالہ دیا ہے تو اس کی بھی تصدیق امام مسجد کرے گا کہ یہ غلط نہیں تحریر ہے تو یہ تو اس زمانی کی بات ہے تو اگر ایک فیساد نسخے سے نکلے ہیں جس کا ذکر مسائل قرآن میں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس پورا تو ہے پورا عربی میں ہے اور پھر یہ دعویٰ کہ یہ تو بنی امیعہ کے حج میں یہ بات ہے یہ تو بنی امیعہ کے حج سے پہلے جو ہے آپ کو مل گیا ہے خلافت راشتہ کے حج کا مصف تو یہ دعویٰ بھی ان کا باطل ہے اب جیسے سلیمان مراد اور پیری اینڈرسن ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جان بونس پرو کے دعویٰ غلط ثابت ہو گئے چی اب سٹیفن شومیکر نے کتاب دکھی اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آن حضرت کا وثال 632 میں نہیں ہوا 634 میں ہوا اور جو فلسطین کی فتوحات جس کی سربار آئی عمر ابن آس نے کی تھی وہ دراصل خود رسول اللہ نے کی تھی اس میں کیا مسئلہ ہے کیا چیز ثابت کہ وہ یہی ثابت کرتے رہے کہ اسلامی معاخص جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو بھئی وہ خود جو معاخص جو ہیں عیسائی اور یہودی معاخص جو وہ جس کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں جس کو وہ سائٹ کر رہے ہیں اس میں بھی آپس میں تزاد ہے بلکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آرمینی مسابدہ ہے جس میں آحازت کے زمانی کا لکھا ہوا اس کے اندر پیٹیشن کرون نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ آرمینی لیوانٹ کا ایک مسابدہ ہے جس میں آحازت کا صحیح صحیح نام ہے صحیح صحیح جگہ ہے اور جس مذہب کی وہ تقدیر کر رہے ہیں اس کے صحیح صحیح ارکان در چھیں تو یہ خوستائل سوچل سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اب جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ فرید ڈانر کیا کہتے کہ ایک گروہ تھا جس کو مومنین کا نام دیا جاتا ہے بعد میں وہ مسلم کہلایا بنو امیہ نے اسے اسلام کی شکل دی آج جو اسلام ہے اس کی شکل بنو امیہ نے دی اور مسلمانوں کو اس کے لیے بنو امیہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اچھا پہ ہم شکر گزار ہیں بگو قرآن تو کچھ اور کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ مت کہو لم تومینون تو مومن نہیں ہو بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ کیا کہتے ہیں ڈانر صاحب کہ جو مومنین تھے وہ مسلمین بنے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے اسلام آتا ہے پھر ایمان آتا ہے تو آپ قرآن سے گریز کر کے آپ جو تاریخ لکھیں گے تو وہ ہوگی نہیں اچھا اب یہ کس چیز کی تاریخ ہے یہ ہے اس اہد کی تاریخ جب اس وقت کی عالمی طاقتیں تھی بائزنٹائن ایمپائر اور پرشن ایمپائر ٹھیک ہے روم اور ایران قیسر اور کسرا اب تیسوہ سورہ کیا ہے قرآن حکیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام غلبت الروم شکست کھا گیا لیکن کچھ سنین میں بیز سنین وہ پھر غالب آ جائے گا اور اس کے پہلے اور اس کے بعد بھی اللہ کا عمر ہے اور وہ دن آنے والا ہے جو مومنون کے لیے مومنون کے لیے شادبانی کا دن ہوگا لیللہ الامر من قبل وہ من بعد روم کی تاریخ تو ہے قرآن میں پیوست ہے اور پیشن گوئی ہے یہ اہد مکی کی آیت ہے اچھا اگر اہد رسالت میں دوبارہ ہر قل کو موقع نہیں ملتا ایران کے اوپر جوابی بار کرنے کا جوابی طور پر شکست دینے کا تو لوگ کہتے کہ قرآن نے ایک پیشن گوئی تھی نعوذ اللہ وہ پوری نہیں ہوئی وہ تو پوری ہوئی تو آپ جو روم کے اور ایران کے پس منظر میں اتنی لمبی چوڑی کتابیں لکھ رہے ہیں تو کہیں تو سورہ روم کا حوالہ دیا ہوتا کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ بنیاد نہیں رکھتی مگر ابھی میں نے دیکھا ہے دو ایمیریکن یونیورسٹی ہیں براؤن یونیورسٹی اور یل یونیورسٹی وہاں کے قانون سازوں نے سینیٹرز نے بہت تنقید کی ہے کہ یہ دو یونیورسٹی جو ہے پبلک فنڈڈ ہیں لیکن یہ اسرائیل کے خلاف تاریخ پڑھا رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ ترمیمی تاریخ نہیں پڑھا رہے ہیں یا ترمیمی تاریخ کے علاوہ بھی تاریخ پڑھاتے ہیں یہ دو یونیورسٹی یہ نمبر دو یونیورسٹی ہے امریکا کی براؤن بھی بہت نیچے نہیں کینیڈا میں میگل یونیورسٹی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے تاریخ نگاری میں اور اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہو رہا ہے اسرائیل کا اثر کیسے پھیل رہا ہے وہ اکیڈیمیا میں اپنا اثر پھیل آنا چاہتے ہیں وہ اسلام کی تاریخی اور دینی حیثیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایک چیز غرب ہے جو میرے اس کتاب میں نہیں ہے مگر اس تفسرے میں آئی ہے پیری اینڈلیسن نے سلمان مراد سے پوچھا کے دیکھیں ایک ایسا عقیدہ ہے عیسائیت میں جس کی کھل کھل اسلام تقزیب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا تو سلمان مراد اللہ اس کو نامراد کرے اس نے کہا ایک ہے مگر کسی کو پتا نہیں ہے کہا سے آیا ہے عقیدہ تو بھائی وہ قرآن میں ہے یہ آیت کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا اور یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا تو آیا کہا سے عقیدہ مسلمان بھی بریشان تھے چونکہ بظاہر یہود کی اکسریت میں عقیدہ نہیں تھا اچھا قرآن کوئی لبز فازل استعمال کرتا نہیں تو ہونا کیا چاہیے صاحب بھائی کہ کوئی مسلمان تحقیق کر کے دریافت کر لیتا کوئی عیسائی دریافت کر لیتا میں اللہ ہے خیر الماکرین اس کا جواب جو ہے یہ ہے محمد فرانسیس روبنسون اور اینی کارٹر نے فرنس سے اس کا ترجمہ کیا اب میں جل کروایا حفاظت کے لیے اب کیا کیا جائے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ عقیدہ بک اف ایس 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 راس جن کو ایز را بھی کہتے ہیں اس سے معقوض ہے یعنی ثابت ہے کہ ایک گروہ یہود کا تھا جو کہ حضرت سیر کو خدا کا بیٹا مانتا تھا اس ڈان والے آرٹیکل کے آخر میں آپ دیکھیں تو میں نے اس کا حوالہ پورا یہاں سے دیا ہے حصہ تو یہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں اور آپ کو پتا جل گیا براؤن یونیورسٹی یل یونیورسٹی کے حوالے سے ان کے اوپر پریشر آتا ہے اس قسم کی تاریخ اسلام پڑھو تو یہ چیزیں پڑھاتے ہیں جس کا انہی کے بیان قدہ ماخص سے تعدید ہوتی یہ کہنا کہ ایک مومنین کا گروہ تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ کہنا کہ پہلے جو عرب پاتحین جو تھے وہ مشرک تھے بعد میں مسلمان اپنے کو کہنے لگے یہ بھی نہیں ہے لیکن قرآن میں آئے تھے عرب جو ایک ایسی نسل جو ریایہ پہ اپنی برطری ثابت کرنا ہو اس کے مقدس کتاب میں ایسی آیت کیسے آئے گی کیوں اور اگر یہ مفتو فاتحین جو عرب فاتحین تھے یہ اگر مشرک ہوتے نعوذ باللہ تو ان فتوحات سے ان کا شرک اس کی سنم پرستی اس کو تقویت ملتی نا کہ بھئی ہم کو علاقہ فتح کر رہے میرا دین صحیح ہے پھر ان کو کیا ضرورت تھی دین کرنے کی تو ہوا کی باتیں ہیں مگر چونکہ اتنے تباتر سے چالیس سالوں سے یہ باتیں کہی جاری ہیں اتنی کتابوں میں بات کہی جاری اتنی مشکل عبارتوں یہ باتیں کہی جاری ہیں اور اس طرح سے یہ باتیں مسلط کی جاری ہیں تو میں نے یہ فرض جانا کہ میں روزی حاصل کی اسلامی تاریخ پڑھا رہتے ہوئے میں اس رزق کو حلال کرنے کے لیے جب مجھے شبہ تاجک جامع کراچی نے کہا گیا کہ آپ اسلامی تاجک نے ویسی پر اسلامی ہیسٹور جیو گرہ پر لیکچر دے تو میں نے ان کو بھی شامل کیا اور یہ مختصر کتاب اب جو ہے میری ایک کتاب آرہی ہے The Cavalcade of History The Cavalcade of History اس میں یہ شامل ہوگی اور سی بھی چیزیں ہیں یہ ریویو بھی شامل ہوگا اس میں اس میں نحج البلاغ پر میرا جو پیپر ہے وہ بھی شامل ہوگا مسعودی اور ثقافتی جغرافیہ ایسا انگریزی کا مضامین یہ بھی شامل ہوگی ایک ایک سی اسلام پر میرا سب سرہ شامل ہوگا پھر میرا مقالمہ ہوا تھا رومیلیا تھاپر سے قدیم ہندوستان کے تاریخ شیر شاہ بابر شیر شاہ ان سے ہوتے ہوئے جدید تک آ جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں شروع کرتا ہوں محمد علی جنہ لیا ختلی خان راجہ محمود آباد سے لے کر ایک خطر کی جنگ تک اور فورن ریلیشنز ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات پر امریکی پاکستان کے تعلقات پر اور ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پر چپتے رہیں بسیکلی ڈان میں جو چھپے تھے ان کو میں نے ذرا سا اصلی شکل میں چھاپ دیا ہے کیونکہ اخبارہ تھوڑی سی ترمیم کرتے ہیں میں نے اصل مصابید کو چھاپا تو یہ تو کم از کم آپ خرید بھی پڑھ سکے اور پڑھنے کا حوصلہ بھی رکھ سکے یہ کتاب انگریزی میں جتنی کتابیں ریویجنس ہسٹری آف اسلام کی آئی ہیں وہ انگریزی میں آئی ہیں سب کی سب آئی ہیں میں بھی انگریزی میں لکھ رہا ہوں انٹرویو دے رہا ہوں اردو میں کیوں بات پر یہ کتاب دکھی ہے ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو میں نے شاید آپ کو پہلی بھی کہا تھا کہ ہماری ٹالیبین جو یہاں سے پہلی کریں پہلی کرنے کے لئے تو ان کو یہ کلچرل شوق ہوتا ہے اس پہ ایفی پیٹرز کے حوالے سے میں نے سیچانک برسس بالی باقی بتائی ہے کہ دیکھیں نا کہتے ہیں کہ اسی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی رسول اللہ نے آیت پڑھی نعوذ باللہ لات امنات اعوذہ کے غرانی خونے کے بعد جو کفار نے سنی ہے جو رسول سجدے میں گئے جو کفار بھی سجدے میں گئی ہے تبری میں بھی ابن عساق میں بھی ہے اچھا ساتھ آپ ذرا سا دیکھیں ترپنوہ سورہ ہے مختصر سورہ ہے تبری ابن عساق دونوں نے کہا کہ پورے سورے کی علاوہ کی تھی رسول اللہ سورہ شروع کیسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نجم ازا ہوا ماز اللہ صاحبکم وماغوا وما ینتقو عن الہوائل ہوا اللہ وینتقوحا اسی سورے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کفار قریش کے سامنے ترابت کرتے ہوئے اس میں تبدیلی آگئی یہ درائیتن سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے بات کفار کے سامنے کہہ رہے تھے نا اگر کفار کوئی کانٹرڈکشن دے رہے تھے دیکھیں یہ معاف کیجے گا نعوذ باللہ یہ ہمارے آج کے سیاستدانوں کا بیان نہیں کہ جب کسی پارٹی میں سے تو کوئی بات کی اور کسی پارٹی میں تو کوئی بات کر رہے ہیں رسول کفار عرب کے سامنے تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو جو پہلے کے مسلمان تھے وہ بھی پھیر جاتے اور موقع پہ جو تھے وہ تو مذاق بڑھاتے رسول کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے تو آپ قرآن کو جیسے اقبال نے کہا ہے نا گر حیات آپ نہ ہو آس شاہ رہے آس سارے حیات تو قرآن اپنے آپ کی تفسیر کرتی ہے ایک آیت سے دوسرے آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے ایک آیت سے دوسرے آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے اب سمجھ رہے ہیں تو اب یہاں پر تو اسی سورے میں یہ روایت لیائے ہیں جس سورے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بات کرتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اس کے پر وہی کرے اور اسی میں آپ شک ڈالتے ہیں اسی سورے میں ڈالتے ہیں اور کس کے سامنے تلاوت کی جاری ہے کفار کے سلم نے تلاوت کی جاری ہے جو آپ کے بیغام کو مانتے نہیں ہیں کوئی تضار دیتے ہیں تو فوراں نشاندہ ہی کر دیتے ہیں یہ روایت نہیں ملتی بھئی دیکھیں نا یہ سیٹینک وسس کا واقعہ بیان اسی لیے کیا گیا آپ کوئی ایک بات میں اور کہوں قرآن میں سورے منافقون ہے آپ کو ان تمام کے نام معلوم ہیں نہیں معلوم ہے آپ کے پاس گیارنٹی ہے کہ جو خرافے عظمت رسول جو روایت سے آ گئی ہیں آپ کے ہاں اس کے راوی مسلمان تھے ظاہرے راویان احادیث میں منافق بھی ہوں گے اور میں وزاعت کر دوں کہ میں ہر سب وہ حریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم سے بھی کوئی چیز منصوب ہو سکتی ہے ان سے بھی منصوب ہوئی ہے میں یقین نہیں کرتا کہ خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسنی روایتیں پھیلائی ہوں گی ان کے نام سے لوگوں نے پھیلائی ہیں تو وہ تو میں ٹھیک ہے فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو بنو امیہ ان کو تانہ دیتے تھے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم تاریخ کے سر منظر میں نہیں دیکھتے ہیں پس منظر میں کہیں ہوتے ہیں ان سے روایتیں ہوتی ہیں اس کو ہم مان لیتے ہیں تو بھئی یہ ایک عمر میں نے اس میں گزار دی اسلامی تاریخ پڑھاتے ہوئے اچھی پڑھائی بری پڑھائی مہنہ سے پڑھائی ہے اور خلوص سے پڑھائی ہے دیانہ سے پڑھائی ہے اس کا تقاضہ تھا کہ میں کو چھوڑ جاؤں تو اس میں سب سے اہم یہ میرا حدیعہ ہے سما پبلشنز نے اس کو چھاپا ہے اللہ ان کے بھی در ازاد کو بلند کرے اور ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے سکولر ہیں اب کیا کیا جائے کہ آج کل ڈاکٹر سعید اختر صاحب جو ہے وہ کیلیفورنیا میں ہے ورنہ وہ بھی ایڈن بیرا کے پی ایج ڈی ہیں وہ بھی اس موضوع پر کافی لکھ سکتے تھے افسوس حسن قاسم وراد پفاد پا گئے وہ بھی کینیڈا میں تھے آخری دنوں میں وہ اس پر بہت کچھ لکھ سکتے تھے آپ خود ڈاکٹر محسن نقبی کا انٹر بیو کر کے آئے ہیں آپ کو ان کے علم کا اندازہ ہوگا کہ جو میں انجیل اور میں جو ڈیو ٹیسٹیمنٹ اور اول ٹیسٹیمنٹ کے حوالے دے رہا ہوں میں جو حاشیہ پر بات کر رہا ہوں وہ تو قلب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں سیئر محمد ہے قومے پڑھ رہے ہیں مرتضی حسین فازل کے پوتے ہیں ہمارے ہاں بہت صاحبانی علم ہیں علامہ طالب جہوری کو آپ کیا سمجھتے ہیں اب ان کے بیٹے بھی ہیں سامنے ہیں وہ بازابطہ انہوں نے قوم سے تعلیم حاصل کیا ہے جس نے نہیں کیا وہ بھی بہترین زاکر ہیں تو اہلِ علم کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ علم سے زیادہ وہ لوگ عوام میں مقبول ہو جاتے ہیں جو اہلِ علم نہیں اس سے کنفیوزن پھیلتا ہے اب میری ایک رشتدار نے حص مختار ابن ابی عبیدہ سخفی کے بارے میں اللہ رحمت کرے ایک روایت کے حوالے سے سوال کیا تو میں ایک چھکڑا گیا میں نے کہا بھئی آپ نے یہ روایت کہاں دیکھی ہے تو پتا تلا� کہ انہوں نے کوئی فلم دیکھی ہے جو حص مختار پر بنی ہے اب علماء فلموں کا جواب دیتے جائیں گے میں عالم نہیں ہوں لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے وہ عمل کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے میں استاد ہوں کیونکہ پڑھانے کے عوض مجھے اللہ نے رزق دی ہے پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں جو درستگاہیں تھی مدارس تھے تو اس میں ایک قصہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک فن وہ کیشن وہ کیشنل ایڈوکیشن وہاں ہوتا تھا کہ جلد سازی سکھا دی کپڑا سینہ سکھا دی جوٹا گاٹھنا سکھا دیا جو ہندو نہیں کرتے تھے کوئی نہ کوئی فن ایسا سکھا دیا کہ جب یہ عالم جائیں تو ازان لینے کی تنخواہ نہ لیں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ لیں ازان بھی دیں نماز بھی پڑھیں نماز بھی پڑھائیں لیکن اپنے ذریعہ معاشق جو ہے وہ اسی مدرسے سے ایک حاصل کر کے ایک نہ ایک فن نکلے انگریز آئے تو انہوں نے مدارس کے اس نظام کو تحس نحس کر دیا اور ہمارے دینی مدارس اور ہمارے فنی مدارس وکیشنل ایڈوکیشن پالی ٹیکنکس جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں وہ ایک ہی چھت اور ایک ہی ادارے میں ہوتے تھے ان کو الگ کر دیا گیا آج آپ بحث کر رہے ہیں کسے مدرسے کے نصاب میں یہ شامل کرنا چاہیے مدرسے کا یہ نصاب تو امریکہ سے آیا ہے یونیورسٹی آف نبراسکا کی چھپیوی کتابیں ہیں جب روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پر تو یہ سلفی اسلام بہت اچھا تھا جب امریکہ نے حملہ کیا تو سفی اسلام بہت اچھا ہو گیا تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنے مطالعے میں استقامت پیدا کرنا چاہیے اللہ نے اس ملک کو اس گئی گزری حالت میں بھی اتنی نعمتیں دیں ہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں مزید تعمیر اور ترقی کرنی چاہیے داکھر داوانا الحمدللہ رب العالمین